اب عام آدمی ایک میٹر میں کیا کریں وقتی طور پر اس کے نزدیک اگر کسی عالم کی بات معتبر ہے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مولانا صاحب قرآن حدیث کی بات بتا رہے ہیں اعتبار ہے اس کو وقتی طور پر وہ ان کی بات مانتا ہے یہاں پہ پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے اگر وہ تحقیق نہیں کرتا اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے بات آ جائے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا قرآن میں یہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے اب پتا چل گیا کہ یہاں پہ قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں فلا مولانا کی بات سئی ہے فلا علم صاحب کی بات سئی ہے فلا امام کی بات سئی ہے اور وہ کہے نہیں 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 میں تو ان کا ماننے والا ہوں میں تو ہنفی ہوں میں تو شافی ہوں میں تو مالکی ہوں میں تو ہمبلی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ردہو اللہ و رسول اس معاملے کو لوٹا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف تو میرے برادرزن سسٹرز صحیح بات یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنے آپسی سارے ڈفرنسز ریفر کرنا ہے قرآن و حدیث کی طرف